دوستو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنی سبسکرائبر ہے مالا بھارگو جی انہوں نے کل مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیا تھا کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے سفاری کے لیے ڈوز اینڈ ڈونڈز کا سپیشل ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنانے کے لیے اسی لیے میں سفاری پہ جاتی نہیں کہ لوگ بہت شور شرابہ کرتے ہیں اور یہ سارے تو میں نے الگ الگ ویڈیو جو ڈرائیو کرتے وقت بولے ہیں اس میں تو اس بارے میں بتایا ہے یا جب میں نے چینل سٹارٹنگ میں بنایا تھا ایک شاید ویڈیو بنایا تھا چھوٹا سا تو میں ایک دوبارہ پروپر ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ سفاری کرتے وقت کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور وہ بتاؤں دوستو اس کے پہلے ایک گوڈ نیوز آئی ہے ابھی 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 تک لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہماشل پردیش میں ٹائگر نہیں ہے اب ہماشل پردیش میں ٹائگر آ گیا ہے اوفیشلی ہماشل پردیش میں نیشنل پارک ہے سیمبل بارہ نیشنل پارک جس کو لوگ شیڑ جنگ نیشنل پارک بھی بولتے ہیں ہریادہ سے لگتا ہوا ہے وہاں اوفیشلی کیامرہ ٹرپ میں ٹائگر ریکارڈ ہوا ہے ہو سکتا ہے اور بھی ٹائگر ہوں ایک تو اوفیشلی ڈیکلیئر ہو چکا ہے دوستو یہ تو تھی کیامرہ ٹرپ کی خبر لیکن سفاری کی ایمپورٹنس کتنی زیادہ ہے ہماری لائف میں میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے یعنی کہ وہ فوٹوگرافر ہے اور جب وہ سفاری کرنے جاتا ہے وہ بن جاتا ہے وائل لائف فوٹوگرافر اب اتنی ریئر فوٹوگراف آپ کو مل جاتی ہیں ریئر فوٹو یا ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی پہلے ویسی فوٹو کی بولی کروڑوں روپے میں اربوں روپے میں لگتی تھی اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے کئی بار اپنے قصے بتائے ہیں کہ جیسے مجھے بچپن سے وائل لائف کا شوق ہے آپ کو معلوم ہے کہ نو سال کے عمر سے میں پاپا کے ساتھ جنگل میں گھومتا تھا تو جب میں بارہ سال کا تھا جب میرے فادر ایس ڈی ایم اجیگر تھے تو وہاں پہ جو ایس ڈی ایم کا بنگلہ تھا اس کے ٹھیک سامنے منجلے راجہ کی کوٹھی تھی منجلے راجہ مطلب جو راج پریوار ہے اس کے جو سب سے بڑے راجہ وہ تو محل میں رہتے تھے راجہ صاحب بولتے ہیں تو ان کے جیسے چھوٹے بھائی ہو گئے تو ان کو چھوٹے راجہ بولتے ہیں تو وہ بیچ کے بھائی تھے منجلے راجہ تو میرے پاپا ان کے ساتھ واغ کرتے تھے سامنے ہی گھر تھا تو انہوں نے بتایا تھا ایک بار کہ میرے چھوٹے بیٹے کو وائل لائف کا بہت جاہا شوق ہے تو انہوں نے بولا تھا تو یہاں میں وہ پوری گھٹنا نہیں بتانے جا رہا ہوں میں نے کیوں اس بات کو یہاں لیا اس کا ایک پرپس ہے کہ ویزی آر تو ہمارے گھر میں بھی تھا تو ہمیں دوسرے کے گھر میں کیوں جانا پڑا دیکھنے کے لئے کیونکہ وہ ویڈیو کیسٹ نہیں ملتی تھی آخری راستہ مطاب بچن جی کی پکچر آئی تھی اس کا ویڈیو کیسٹ تو تین دن میں آ جاتا تھا چھوٹے سے ٹاؤن میں وائل لائف کا نہیں ملتا تھا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر پننا تھا وہاں بھی نہیں ملتا ڈیویزن ساگر تھا وہاں بھی نہیں ملنے والا تھا شاید بھوپال میں ملتا تو ملتا رازدانی تھی وہاں بھی نہیں ملتا ڈلنی ممبئی ملتا تو ملتا یا شاید انہوں نے باہر سے مانگایا ہوگا افریگا کا ویڈیو کیسٹ تھے اور میں گھنٹوں دیکھتا تھا وہ کئی کیسٹ تھے تین تین گھنٹے ایسے تو میں لگاتا رہا دیکھتا تھا تو یہاں اس بات کو لانے کے پرپس یہ تھا کہ تب ویڈیو آبیلیبل نہیں ہوتے تھے اس ٹائم پر ڈسکوری چینل بھی نہیں تھا یا رہا ہوگا تو ہمارے یہاں تو دور درشن آتا تھا اور کوئی کیبل ٹی بھی نہیں تھا آج کی کنڈیشن میں کیا ہوگیا آپ کو ریئر فوٹیج کیسے ملتی ہے میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دیتا ہوں اسی پندہ نیشنل پارک جہاں میں نے اپنی بچپن میں پہلی بار ٹائگر دیکھا تھا نو سال کی عمر میں میں ابھی ریسنٹلی دو تین دن پہلے میرے بردر نے مجھے وہ لنک بھیجا تھا کہ ٹائگریز بیٹھی تھی اس کے کب سے لیپرڈ آیا لیپرڈ ٹائگریز کو دیکھ کے پیڑ پہ چڑ گیا ویڈیو میں نہیں دکھا رہا کیونکہ کافی رائٹ آ جائے گا تو ٹائگریز گھنٹوں انتظار میں بیٹھی دیئی اور پتہ نہیں کیسے لیپرڈ نے مس کر دیا اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کے ویزن میں کوئی جھاڑی وغیرہ آ رہی ہوگی اسے لگا ٹائگریز چلی گئی ہے وہ جیسے ہی جمپ مار کے نکلا میں یہ ویڈیو انسٹراغرام پہ ڈال دوں گا آپ دیکھ لیں نیچے میں اپنا انسٹراغرام کا آئی ڈی دے رہا ہوں جیسے ہی وہ کودا ٹائگریز دوڑ کے پہنچ گئی اب وہ بھکا بھکا ہے رہ گیا لیپرڈ کئی جا نہیں سکتا تھا تو وہ گڑ گڑانے لگا اس کے بارے میں خبر بھی چھپی تھی مدر پردیش کے نیوز پر ہوئے کہ وہ بار بار اس کے سامنے لوٹ لگا رہا ہے جیسے کہ بچے نہیں کھیلتے کسی کے سبح سبح ڈالگی کھیلتا ہے آپ کے ساتھ ویسے وہ ٹائگریز کے ساتھ کر رہا ہے کہ گول گول گھوم رہا ہے ٹائگریز بھی گول گول گھوم رہی ہے اور پھر وہ جمین میں لوٹ لگا رہا ہے کہ بھئی ہے مجھے مت مارو یا وہ شاروک خان کا ڈر پکچر میں ڈالگ تھا کہ سنی دیوال کو بھولا ارے مرے ہوئے کو کیا مار ہوگے ایسا اس طرح سے وہ کر رہا ہے اور ٹائگریز کو بھی دیا آئی وہ چھوڑ کے چلی گئی اس نے بخش دی اس کی جان یہ فوٹیج اگر کسی فوٹوگرافر نے لیے ہوتی پروپر تو یہ اور یہ میڈیا میں وائرل نہیں ہوتی تو کسی چینل کو کرو اور بو روپے میں پرانے جوانے میں وائلڈ ڈائف فوٹوگرافر بیش سکتے تھے ایسی ایک اب ابھی ریسنٹلی ایک یوٹیوبر کا ویڈیو وائرل ہوا گھات لگا کے بیٹھا ہوا ٹائگر ایسی فوٹیج بلکل بگل میں بہت ریئر ہوتا ہے یہاں ایک رن تھم بور نیشنل پار کی فوٹیج جہاں لپڑ کا پیچھا کرتے ہوئے ٹائگریز قریب تیس فیٹ بیس فیٹ اوپر چڑھ گئی پیڑ پہ اتنے اوپر چڑھنا ریئر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ چڑھتا نہیں تھا جیم کوربیٹ کی مائی انڈیا کی جو بک ہے جس کو کی میں نے آج سے سٹارٹ گیا اس میں پہلے چپٹر میں ہی ٹائگریز پچیس فٹ سے شکار کو نیچے لے گئی تھی چڑھ کے پیڑ پہ لیکن یہ فوٹیج نہیں ملتی تھی سامنے کے سامنے ٹائگر اوپر چڑھ رہا ہے تو یہ یوگدان ہے وائل لائف سفاری کا ہماری لائف میں کہ آج ہمیں بہتی ریئر فوٹیج ایسے مل جاتی ہیں فری میں تو وائل لائف سفاری کے بارے میں میں اس لئے انفارمیشن ایک پورا ویڈیو دے رہا ہوں اگر میری بات کو دھیان سے سنوگے تو آپ وائل لائف کو انجوائے بھی کروگے اور آپ کا انٹریس بھی بڑھے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں یا دوسرے وائل لائف سفاری پہ جا رہے ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو کپڑے کیسے پہننے ہیں میں نے کئی ویڈیو بتایا ہے کہ جب آپ جنگل میں جائیں پرفیوم نہ لگائیں تو کپڑوں کے پہلے میں پرفیوم ہی بول دیتا ہوں پرفیوم نہ لگانے کا ریجن تو کیا ہوتا ہے ایک تو کی جانور سونگ بہت اچھے سکتے ہیں تو جب آپ کی گاڑی پہنچے گی اس کے پہلے اوپن جپسی میں آپ کی خوشبو پہنچ جائے گی ہاتھی تو بہت دور سے سونگ لیں گے جس جنگل میں ہاتھی ہیں ڈیر بھی بہت اچھے سونگ پاتے ہیں صرف ٹائگر ہی ہے جو اتنے اچھے سے نہیں سونگ پاتا ہے باقی سارے سونگ لیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو جانور نہیں دکھیں گے دوسرا میں نے بتایا ہے کہ اگر اس جنگل میں مدھومکی ہیں تو مدھومکی کا اگر اٹیک ہوگا کہیں بھی چھتہ ہلا اور وہ آس پاس جب اٹیک کریں گی تو جس نے پرفیوم لگایا ہے اس پر زیادہ اٹیک کریں گی خوشبو آتی ہے دوسری بات ان کی سمیلنگ پاور مدھومکیوں کی سمیلنگ پاور اتنی زیادہ ہے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ ہوتا ہے اس میں کینسر سیلز کو پتہ کرنے کے لیے اس کی بھی سمیل ہوتی ہے تو باڈی میں ٹچ کر کے کینسر سیلز کا پتہ لگانے کے لیے مدھومکیوں کا استعمال ہوتا ہے تو پہلی بات بلکل سٹرکٹ نو نو ہے کہ اگر آپ میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد جا رہے ہیں تو جس دن آپ کو سفاری جانا ہے اس دن آپ پرفیومت لگائیے نمبر ٹو کپڑے جب پہنے تو جیسے میں نے کئی ویڈیو بتایا لیکن یہ ویڈیو ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جس طرح سے آپ گوہ جاتے ہو تو گوہ کے حساب سے کپڑے خریبتے ہو پہاڑ پہ جا رہے ہو تو آپ ہیوی وولنز ٹوپے شوپے دنیا بھر کی چیزیں خریبتے ہو تھوڑی شاپنگ وائل لائف کے لیے بھی کرو کرنا بھول گئے ہو تو جہاں بھی وائل لائف سفاری سٹارٹ ہو رہی ہے جہاں بھی اس کا گیٹ ہے آس پاس ایک شوپ جرور ہوتی ہے جنرلی ہیٹ کچھ ٹی شیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے لال رنگ یا بلو رنگ کی ٹی شٹ پہنی ہے لڑکے یا لڑکیاں وہ تو ایک ٹی شٹ لے کے اوپر سے ڈال لو فائل لائف والی جب سمیں اچھا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا روج آپ کو ملٹی کلرڈ سفاری والے مل جائیں گے جب سمیں بورا ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے لال رنگ سے جانور بیدک سکتے ہیں ہاتھی اسپیشلی جس جنگل میں ہاتھی ہے کئی بار ٹائگر بھی کر سکتا ہے اگر آپ نے ریسنٹ ویڈیو میرا کل والا دیکھا ہے کہ اونی نے جپسی کی اوپر حملہ کیا تھا اوپن جپسی کی اوپر ہی اٹیک کیا تھا جب گسے میں ہوتی ہے تو اٹیک کر سکتی ہے اس کنڈیشن میں اگر وہ دن کا ٹائم ہے کیونکہ سفاری دن میں ہوتی ہے لال رنگ والا ہی سب سے پہلے ٹارگٹ بنے گا کلر بلائنڈ کی بات جو آپ بولتے ہو کلر میں فرق ہوتا ہے اگر آپ بلیک این وائٹ مووی دیکھو گے تو کیا لال رنگ والا اور کالا رنگ والا آپ کو ایک جیسا دیکھے گا نہیں فرق دیکھتا ہے تو لال رنگ کو جانور پہلے اٹیک کرتا ہے جو بکس ہوتے ہیں مکھیاں کیڑے مکوڑے وہ بلو رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں تو اگر آپ نے بلو ٹی شیٹ ہے تو آپ کیڑے مکوڑوں کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو دوسرا پوائنٹ ہو گیا آپ کھاکی ہرا آلی گریری اس طرح کے کلر کے کپڑے پہنیں تیسری بات کپڑے پہنتے وقت آپ کوشش کریں کہ گرمی کی دن میں جا رہے ہیں کوٹن کے کپڑے پہنیں کیونکہ آپ پورے راستے پریشان رہیں گے لیئرڈ میں پہنے کیونکہ جنگل میں ہمیشہ تھنڈ ہوتی ہے آپ صبح جاؤگے تو آپ مارچ اپریل ڈھکالا میں ایک بار میں ٹی شیٹ پہن کے مارچ میں چلا گیا تھا پوری سفاری دھری 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 گئی مجھے اتنی تھنڈ لگ رہی تھی ٹی شیٹ گرین کلر کی تھی لیکن وہ ٹی شیٹ تھی اور ڈھکالا میں ہی سٹیک کیا تھا یہ بھی نہیں کہیں جانا ہے تو اور میں آپ کو گیان دے رہا ہوں گلتیاں میں بھی کرتا ہوں بہت کرتا ہوں ابھی میری لاس سفاری سیتہ بنی کی جب میں سفاری کرنے جا رہا تھا تو میں نے ایک فلیس پہنی تھی وہ ویڈیو میں ہے جو اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا ایک جیکٹ کیونکہ رات کو لوٹتے وقت سب بول رہے تھے کہ میں ٹھنڈ ہو جائے گی لیکن میری جیکٹ جو میں کیری کر کے لے گیا تھا وائلڈ ڈائیف کے کلر کی وہ مائنس ٹین والی تھی تو میں نے کہا اگر میں دن ورہ اتنا پریشان رہوں گا اس جیکٹ کو گاڑی میں چھے لوگ تھے رکھنے کی جگہ نہیں تھی ایک بیک میں بسکٹ وغیرہ سامان تھا تو میں نے وہ جان بوجھ کے ڈراؤپ کر دی پتہ ہونے کے باوجود اور رات کو سفاری کے ٹائم تو میں بڑا کمفرٹیبل تھا جب لوٹے ہے تو وہاں سیتہ بنی سے لے کے ایر آوات کوٹیج جو ہمارا ہے وہاں پہ ساکیت کا آتے آتے اتنی حالت خراب تھی کہ جب میرے بائیک اندے پہ ہوا لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ جام ہو گیا جھگ جھگ کے نیچے ملتب ایک ایک منٹ بھاری پڑھنا تھا اتنی تھنڈ لگی تھی تو یہ تو ہو گئی تھنڈگی کہ آپ ہاں اس کا ایک solution ہے کہ آپ ایک shawl carry کرنے shawl ضرورت پڑھنے پہ آپ اور سکتے ہو ورنہ پیر پہ رکھ سکتے ہو بشا کے رکھ سکتے ہو کئی طریقے ہوتے shawl اور shawl کبھی مدومکی کا attack ہوگا تو بچاؤ بہت اچھا کرتا ہے لیکن body میں کپڑے ایسے رکھیں بڑھتا تو ہاتھ بھی covered رہے سردی کے ساب سے میں نے بتا دیا گرمی کے ساب سے بھی کپڑے بتا دی گاؤگل must ہے carry جرور کرے hat must ہے لے کے جانا ہی ہے آپ کو اس سے کیا ہوگا آپ جنگل کے ساتھ جنگل سے آپ جانور آپ دیکھ رہا ہے جنگل جنگل لیا تھا کہ گاڑی بھی فوریس کے کلر میں مرز ہو جائے یہ سب اس وقت کے لئے ہوتا ہے جب جانور گصہ ہو گیا جب وہ گصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے سانڈ لال رنگ سے بدھ گتا ہے کپڑا ہلانے سے بدھ گتا اگر سانڈ کی نڑائی دیکھتے دوسری بات جس بات کے لیے مالا جی نے مجھے بولا میں آج ہی ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے جنگل کے اندر آدمی جاتا ہے میں کتنا ہی بولوں کہ جنگل دیکھنے جاؤ جنگل دیکھنے جاؤ لوگوں کو گھوم پھر کہ کہ نگ ٹارگٹ ٹائگر ہوتا تو آپ پہلے سے پریپیر رہیے کہ آپ کو ٹائگر دیکھ سکتا ہے جب ٹائگر دیکھتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں میرے رڈ تھم بور کا ویڈیو کا لنک دیتا ہوں آپ دیکھیں گا اس میں کیونکہ رڈ تھم بور میں کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاں ایک سو چالیس آدمی ہو جگہ پریزنٹ ہے دو تین جپسی ڈیڑھ سو آدمی ہے وہ جب چلاتے ہے تو لگتا ہے کہ چاندنی چوک کا مارکٹ آگیا یہ بات دوسرے نیشنل پارک میں کوربیٹ میں کیوں نہیں ہوتی کوربیٹ میں کینٹر نہیں چلتا جپسی ہے تو پانچ چھے جپسی بھی ہوں گی تو چھے آدمی تو 36 آدمی ہوتے تو فرق کہا جاتا ہے 150 اور 30 یہ فرق آجاتا ہے آپ نے میرا last ویڈیو فاٹو جون والا دیکھا ہوگا کہ ٹائگر بلکل دکھنے والا ہی تھا نکل ہی رہا تھا پانچ چھے جپسی تھی لیکن بھائی صاحب نے مہا چھیک مار دی جو سے آج چھین وہ بھی گھبرا گیا ٹائگر میں کہاں آگیا مجھ سے بڑا کون آگیا نکل ہی نہیں تو وہ جو ڈیر لگاتار کال کر رہے تھے دو منٹ بعد وہ بھی ٹھیک ہو گئے کیونکہ ٹائگر بیٹھ گیا اس چھیک سے ڈر گئے اور تھوڑی بہت بہت چیت بھی جوڑ سے ہو رہی تھی تو جب آپ ایسا کرتے آگیا 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 سفاری کوئی سستی تو ہے نہیں کئی لوگ میرے ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنے اتنے پیسے ہم نے خرچ کر دی یہ چیٹنگ ہو رہی آپ کو بتا دے کہ ٹائگر دیکھ سکتا ہے سارے چھپ رہو تو یہ چیز سوچنے کے بہت بہت ہی پریپریشن کے بات ہوگی لیکن کرنا بہت ضروری ہے تو آپ مالوم ہونا چاہیے کہ ٹائگر دیکھ سکتا ہے شانتی کے ساتھ دیکھو گے تو بڑا ہی آرام سے دیکھو گے فوٹو بھی کلک ہوگی اور جس کام کے لیے آپ گئے ہو ورنہ سب کا بھی کام خراب ہوگا بگل والے کا بھی اور بگل والا منی من آپ کو کچھ امرت وچن دے رہا ہوگا ہوگا اس میں کیا ہے کچھ چیز ہو کی چیز ہوتی کچھ چیز آپ سیلیک کر سکتے ہو جب آپ جا رہے ہو تو اگر آپ دیکھ رہے ہو میرا ایک سجیشن ہے اگر آپ کے ساتھ بہت چھوٹے بچے ہیں تو آپ سفاری پر لے کے مت جاؤ آوائیڈ آپ کر سکتے ہو بچوں کے لئے کوئی رک جائے ہوتل میں باقی چلے جاؤ بچے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کیا ہے ہاں کئی بار آپ بچے کی مذہر بول سکتے کیا ہم دیکھے نا ٹھیک ہے آپ کی بات جائز ہے لیکن اس condition میں آپ ایک کام کرو آپ تھوڑے پیسے زیادہ خرچ کرو individual gypsy hire کرو اپنے لئے شیئرنگ والی gypsy یا شیئرنگ والا canter مت لو کیونکہ اس وقت آپ بچہ روئے گا اور 20 آدمیوں کا پیسے برباد ہوگے یا مجھا خراب ہوگا تو ٹھیک ہے آپ کرو لیکن آپ جیپسی آپ تھوڑا دور بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ sharing والی گاڑی پر جاؤ گے تو آپ نہیں چاہتے بچہ دوسرے کو disturb کرے بچہ تو بچہ ہے لیکن وہ دوسرے disturb ہو جائے گے دوسری بات اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ پھردن کرنے والے ہیں کچھ serious لوگ گائیڈ لکھے گئے تو کیسا قصہ تھا کیا تھا اس پہ نہیں جاتے emergency کے لئے جوتے ہی کام آتے ہیں جوتے پہن کے جاؤ جنٹ تو پہنیں گے جوتے پہنیں high heels یا open footwear کی جگہ تو صحیح ہے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے جیپسی میں ہم جا رہے open جیپسی میں دھول کی جگہ آگے کوئی جیپسی تیجی سے نکل جائے دھول بہت اڑے گی تو اگر کوئی اسثمہ پیشنٹ ہے یا کسی دھول سے الرجی ہے تو وہ اپنا pump یا اس طرح ہوتی ہے ناشتہ پانی مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کینٹین تک آنے جانے میں بھی پیاس لگتی ہے تو آپ کبھی پانی مت مس کرو اور تھوڑی بہت کھانے بھی چوکلیٹ اس طرح چیزیں مس مت کرو جانوروں کو کھلانا نہیں ہے کھد کھانا ہے پانی سے جب بھی آپ جیپسی میں بیٹھو جہاں سفاری گیٹ کی انٹری سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے ٹکٹ ملتے ہیں یا جہاں بیریئر کھلتا ہے دونوں جگے واشروم جرور ہوتا ہے آپ جرور واشروم چلوے جاؤ جنگل میں دکت یہ ہے جنگل لیڈیز کو پرابلم جن سوچیں کہ ہم کرو تاکہ اگلے دن دوسرے آئے ان کو ساف ملے گا لیکن واشروم آپ جرور گاڑی میں جانے پہلے ایک بار جاؤ پھر جہاں کینٹین ہے وہاں بھی واشروم ہوتا وہاں بھی آپ کمپلسری ایک بار جاؤ تو آپ پانی آپ نے زیادہ پی لیا اب آپ کو جانا ہے وائل ڈائف فوٹوگرافر ہے یا ویڈیو گرافر ہے تو اپنا موبائل اگر آپ موبائل سے ہی فوٹوگرافی کرتے تو پہلے آپ دیکھ لیں بیٹری چارج ہے کی نہیں دوسری بات سائلنٹ موڈ میں کر لیں رنگ بجے جانور بھاگ جائے گا دوسرے بھی ڈسٹرپ ہوں رات کو آپ اپنی بیٹری چارج کر لیجے اپنا میموری کارڈ چیک کر بیگ ریڈی کر دیجے ساتھ میں کیمرے کے ساتھ مونو پوڈ وغیرہ کر رکھ دیجے تاکہ آپ بھولے نہیں کیونکہ اپنے پیسے خرچ کیے ہے آپ کی میموری رہنی چاہیے آپ یوٹیوبر ہیں انسٹاگرامر ہیں یا ایسے ہی میموری کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں تو فوٹو سے آپ کی میموری رہے گی لیکن کیمرے کا فلیش چمکنا نہیں چاہیے فلیش آف کرنا نہ بھولیں کئی لوگ بائی ڈیفورٹ آن ہوتا ہے اچھا دوستو بہت سارے لوگ آپ کو بولیں گے کہ یہ گائی آپ کو ٹائگر دکھا دے گ تو میرے خیال سے غلط بات ہے روٹ سیم ہے ٹائگر کسی گائی کے کہنے پہ نہیں دکھتا ٹائگر اپنی مرجی سے دکھتا ہے اور اوور ٹیک کر کے کوئی گائی اگر آپ کہنے پہ جا رہا ہے سسٹم سے چلنا چاہیے پہلی بات تو آپ ایک جگہ پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا فوٹو کر لیا آپ کو ہٹ چاہیے پہ پیچھے والی گاڑی لے آ جائے ہوتا ایسا نہیں ہے آدمی سوچتا ہے جب تک ٹائگر دکھ رہا میں اس کو دیکھوں گا ویڈیو مناؤ جگہ ٹائگر 5-6 دن تک ایک جگہ پہ رہتا ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ سب کو معلوم چل جاتا ہے کسی اس پیس کو نہیں معلوم چلتا ہاں اگر آپ کو ڈسکشن کرنا ہے تو پھر آپ کوئی گائیڈ چوز کر سکتے ہو کیونکہ وہ case to case ہوتا یا تو ایکشن ہو سکتا ہے اُن کے اوپر ایسے لوگ باتے بار بار گاڑی کو روکتے ہیں بھئی ایک من روکنا دیکھو ڈیر بھئی دیکھنا یہ دیکھنا تو وہ گائیڈ جو ہے نا پورا ہی چوال ہے اور دو چار چیز ان کو یاد ہوتی جیسے کی اُللو جگہ جیسے پیلی بھی گیا تو انہوں نے روکا کہ یہاں اجگر ہوتا لیکن وہاں پہ اجگر دھوپ سکتا تھا ان کو پتا ہوتے گائیڈ کو لیکن آپ جب گاڑی بار بار روک ہو گیا تو ان کا plan کوشش کرو جب تک آپ کو real sighting نہ ہو جائے تو گاڑی کو disturb نہ کرو روکو مت اسی طریقے سے تیز چلنے کو بھی مت بولو قائدے سے آپ کو gypsy پر کھڑے بھی نہیں ہو چاہیے بہت سارے لوگ gypsy جو کیونکہ گاڑی بھی انسان ہے اور جو training لی ہے وہ اور جو سنا ہے وہ آپ میرے recently 3-4 ویڈیو آئے ہیں گاڑی کو ہی جیادہ پروفر کرتا ہوں بولنے کو مجھے اپنی بات بولنی ہوتی تو گاڑی سے بول کے ایک بات بولوں تب میں بولتا ہوں کیونکہ میں یہ مانگے کہ مجھے تھوڑا سا کام چلا knowledge عام انسان سے جیادہ ہے تو گاڑی بات سنے آپ کو کریک کرنا ہے کہیں کچھ غلط بولا تو آپ پھر بات ختم ہونے بات بولتے کہ یہاں پہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہے یا تو اس کو clarify کریں یا پھر وہ آپ کی بات مانیں ہاں جی تانہ نہ مارے بہت سارے لوگ 90% تانہ مارتے ہیں کیا بھئی آپ کے جنگل میں ٹائگر ہے نہیں ہمارے پیسے برہباد ہو گیا میں اتنی دور سے آئے تو یہ بڑا common سی بات ہے ایک بار ایک guide کا قصہ ہے کہ انہوں کو feel ہو گیا اس کے بات تائگر دکھا دیکھو وہ لیڈی ہی تھی جنہوں نے تانہ مارت انہوں کہ دیکھو میڈم اب وہ ٹائگر سامنے آرہا ہے بھئی چلو چلو یہاں سے چلو انہیں میڈم تائگر نہیں لو دیکھو تائگر ہے تو تانہ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ tiger guide کے کہنے پر نہیں دیکھ رہا آپ کو وہ اپنی مرجی سے دکھ رہا ہے اور جب tiger کی مرجی ہے تب ہی guide نے بولا تھا نہ تو آپ کو plantation کر سکتے ہیں نہ ہی آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں اب کئی بار ہی کہ ہاتھی پیڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو آپ دائم جانور کو پسند نہیں آتا اور دوسری بات آپ کو اپنا interest جگانا ہے تو جیسے آپ corporate national park جا راجہ جی national park بانداؤگر کانہ سرسکا رنثم بور سب کا habitat سب کے جانور الگ ہیں اگر تھوڑا سا study کر لو بچوں کو لے کے جا رہے تو میں نے ہمیشہ بولا کوشش کرو ایک بار zoo لے جاؤ ان کو پھر وہ جانور دیکھیں گے بہت انجوائے کریں گے اس کے بعد وہ جانور کے بارے میں پڑھ لوگے جیسے اگر آپ پڑھ لوگے پیلی بھید میں بارہ سنگہ ملتا ہے وہ بارہ سنگہ اور راجاجی میں نہیں ملتا تو وہ دیکھنے بعد آپ کو بہت اچھا لگے گا ریجن کہ ویسے آپ نورملی دیکھو گے تو آپ سامر دیئر یا سپورٹڈ دیئر سے کمپیر کرو گے جو ہر جگہ ملتا دونوں ہی سندر ہیں لیکن کوئی ریئر چیز ہوتی تو آپ جیدہ بول رہا کہ موننگ سفاری مت کرو لیکن میدانی علاقوں میں جہاد در میں فاغ ہوتا ہے ویسی بلٹی بہت لوگ جاتی ہے اس ٹائم پہ اگر آپ آفٹرنون سفاری کرو گے تو اس ٹائم تک فاغ نہیں ہوتا شام کو جب تک فاغ ہونے والا ہوتا باہر نکلاتے ہو ٹائگر دیکھنے کا ٹائم صبح بھی اچھا ہے شام کو بھی جب سورج ڈوب رہا ہوتا تب بھی دونوں ٹائم اچھے ہیں ونٹرز میں سمرز میں موننگ سفاری آپ کے لئے اچھے ہو جائے گی در میں دو بجے انٹر کرو گے تین بجے چار پانچ بجے تک آپ آپ کیاپ اور اپنا شیڈ ہی ڈونڈ تے رہو گے جب بلک تھنڈا موسم ہو جائے گا تب ہی سفاری آپ کو اچھے لگے جب مائی جون کی لو چلتی ہے تو آپ بہت گرمی لگے سمرز میں یہ آپ کی choice پر نہیں ہے کئی بر سفاری ملتی نہیں ہے لیکن اگر choose کرنے کا time ہے option ہے تو آپ موسم کے حساب سے آپ دیکھو جسے کہ جنرلی جو جگہ ہاتھی کی ہوتی ہیں جو مجھے information ہے ہاتھی کے لئے بولا جاتا ہے کہ آفٹر نون کا time دست ہے اگر آپ tiger نہیں tiger تو میں نے بتایا کہ کسمت پہ ہاتھی دیکھنے کے چانسز بڑھانا چاہتے ہیں تو آفٹر نون سفاری میں ہاتھی دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ پانی پینے شام کو نکلتا ہے دوستو ہاتھی کی جو بات ہے جہاں پہ بھی نیشنل پارک میں ہاتھی ہے وہاں ایک بات دیان رکھیں ہاتھی بہت دور تک سونگ لیتا ہے اور بہت دور کا سن لیتا ہے کئی کلومیٹر دور سے سونگ سکتا ہے پرفیوم یا آپ کی کوئی smell اور سننے کا آپ کی جو گپیں ہیں وہ بہت دور سے سن لیتا ہے کان بہت بڑے ہیں اس کے سننے کی پاور تو پیروں میں بھی ہوتی ہے حال یہ ٹاپک تو وہ جو ٹیپ کرتا ہلکا ہلکا وہ ایسی ٹیپنگ سے دو کلومیٹر دور سے کھڑے ہوئے اپنے ساتھی کو بھلا سکتا ہے کہ دیکھو یہ سفاری والے نہیں مان رہے شور شرابہ کر رہے جرہ آؤ ان کو مجھا چکھاتے ہیں وہ ایسے پیر سے ٹیپ کر کے بتا سکتا ہے دو کلومیٹر دور توفان آ رہا ہوتا ہے وہ سو ڈیڑھ سو کلومیٹر دور سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ توفان آ رہا ہے اتنے سینسٹیو کان ہے تو اگر آپ جوڑ جوڑ سے بول رہے ہو تو ہاتھی کو بہت دکھت ہوتی ہے ٹائگر کے بھی تو فر ایک ویڈیو بنا دوں گا تو وائل لائف ٹوریزم دوستو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وائل لائف کی جانکاری رکھ ایک میں آپ بات بتا دوں اگر آپ وائل لائف کی جانکاری رکھ چار لوگوں کے بیچ بیٹھ ہوگے تو آپ ریس بڑھ جائے جب آپ پروپر باتیں شیئر کروگے جب آپ سفاری میں دھیان سے دیکھوگے یا پڑھ جاؤگے اگر آپ گپے ہاک ہوگے تو پیسے تو گئے انجوائیمنٹ تو ہوا لیکن وہ انجوائیمنٹ اور اچھا ہو سکتا تھا اگر دھیان سے جاتے اس کو اگر سٹڈی ٹور کی طرح سے لیتے وہ تین گھنٹے انجوائی تو ریزورٹ میں آکے کرنا ہی جنگل سفاری انجوائی کرنا ہے جنگل کے طریقے سے اگر آپ وہ کروگے تو آپ بھی انجوائی کروگے اور دوسرے بھی آپ کو اپریشیئیٹ کریں گے ان کی وجہ سے ہمارا کام خراب نہیں ہوگا تو چلی دوستو جتنا یاد آیا شیئر کر دیا سفاری کے بارے میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ بیسٹ بندے مات رو